اللہ علیکم میں کنگ شیف شاید جائد اور آج بہت ہی اچھی ہے کہ بچوں کے لئے خاص طور پر پٹائٹو چیز بول بنانا سکھا رہا ہوں پٹائٹو چیز بول بنانا سکھا رہا ہوں آلو سے اور چیز سے اور مختلف مسالوں سے بنتا ہے تو چلیں آئیں ہم آپ کو سکھاتے ہیں پٹائٹو چیز بول کیسے بنیں گے بسم اللہ الرحمنی سب سے پہلے ہمیں آدھا کلو آلو لینا ہے اچھا والا آلو لیں فیکا آلو صحیح اس کو عبار کے چھلکے اتار کے ہم نے یہ سائز کے کٹ لینا یہ ہو گیا ہمارا اور تقریباً ڈیڑھ سو گرام یا پھر دو سو گرام کے قریب چیز چیٹرز لے لیں یا موزریلہ لے لیں کوئی سا بھی لے لیں صحیح یہ میں نے موزریلہ لیا ہے یہ لے لیں اور اس کو اس شکل میں کر لیں اس کو تھوڑی در فری میں رکھیں جب سب تو جائے تو ایسے چھوڑی کے ساتھ اس کے کیوب کاٹ لیں یہ ہو گیا یہ موٹا والا لینا ہے ہم کو برینڈ کرام تھوڑا سا تقریباً سو گرام کے قریب لے لیں اور ٹو ٹیبل سپون بارک برینڈ کرام ون ٹیبل سپون ہرا دھنیا بارک چھوڑکیا دو انڈے آئیں گے اور تقریباً ون ٹی سپون لسرد رکھا پیسٹ اچھا جی اس میں سوج جائے گا ہمارا چلی سوس ون ٹی سپون سویا سوس ون ٹی سپون کالی مرچے ہارف ٹی سپون وائٹ پیپر ہارف ٹی سپون کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں یہ ہے دھنیا پوڑر ون ٹی سپون زیرہ پوڑر ہارف ٹی سپون یہ ہے ہمارا مسٹر پوڑر ہارف ٹی سپون اور چینی سالٹ ون ٹی سپون نمک حضر ضرورت یا پھر ہارف ٹی سپون صحیح یہ تو چلے ہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں پٹیٹو چیز بول کس طرح بندے بسم اللہ الرحمن 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 اللہ سب سے پہلے ہم نے نمک لے لیا تقریبا دیکھیں ہاپ ٹی سپون کے قریبا نمک ڈالیں لسنا درد کا پیسٹ ہمارا چلا گیا بھرا دھنیا چلا گیا بریڈ کراون اس لیے ڈالا جا رہا ہے اس کے اندر تاکہ آپ پتہ آلو اگر نرم ہو گیا ہو کیونکہ سوسس ڈالنے تو اس کی طرح اس کی وجہ سے پانی ہاپ ٹی سپون مستر پورٹر چینی سالٹ دھنیا پورٹر ہاپ ٹی سپون زیرا پورٹر ہاپ ٹی سپون کھانی مرچیں ہاپ ٹی سپون وائٹ پیپر ہماری ہر ریسپی کے ایک دیسی ٹچ ہوتا ہے تو اس لیے ہم آپ کو وہی چیز سکھاتے ہیں یہ آگیا ہمارا 1 ٹی سپون کے قریب سویا سوس 1 ٹی سپون چلی سوس چلی سوس ہونے شاید ایسا گھڑا ہونا چاہیے کیچپ کی طرح جو آم میں نے دیکھیں سوسیس ہو رہا وہ بلکلی بیکار آگے وانچاری سوس آ رہے ہو تو وہ ہرکی سے استعمال نہ کریں اب اس کو مکس کریں جس میں میں نے مانگے رہی بلکل اس کو بھائی کیا بلکل اس کو بہتی کھٹ دیں ملکل اس کو بہتی کھٹ دیں ملکل اس کو بھائی کیا کریں چلی سوس ملکل اس کو بھائی کیا اس کو بھی چلی سٹھ کریں ملتا ہے ملتا ہے بلکل اکے صحیح جی اس کو دو منٹ کے لئے آپ نے فریز میں رکھنا تھوڑا صحیح جم جائے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پٹیٹو چیز بول کیسے بنتے ہیں تھوڑے سے بنائیں اس کا طریقہ کا یہ ہی اٹھایا اپنے اتنا سا بول لے لیا ہلکا سا ہاتھ پہ پانی نرائیے گا اس کو دیکھیں نمبہ کریں ایک چیز کا ٹکڑا اٹھائیں یہاں رکھیں اور اس کو دور طرف سے موڑ کر اس کو آپ نے ہاتھ کی مدد سا بلکل بینڈ کریں یہ دیکھیں چھوڑا بینڈ ہو گیا اور اٹھائیں اگر چھوٹے بنائیں تو چیز کا ٹکڑا چھوٹا کریں اتنا صحیح اچھا لگے گا کھانے میں مزہ آئے گا ساتھ میں وائٹ سوچ جو ہم نے سکھایا اس وائٹ سوچ کے ساتھ آپ اس کو کھائیں ہری چھٹنی خوبانی کی چھٹنی ہماری ڈلیوی ہماری ڈلیوی ان دونوں کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں بہت ملے کا بنے گا وائٹ سوچ بنایا ہے اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس طرح سارے بنایا ہے یہ ہے یہ گھنبا کیا ہے چیز رکھا اس میں صحیح دیکھیں اس طرح ہم سارے بنا لیتے ہیں اور پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور دیکھ رہے ہیں بہت آسان کچھ بھی نہیں ہے اس کو بہت آسان پھر ہم سمجھ پھر ہم پھر ہم ہم سارے بنا لیتے ہیں پھر آپ اس کو فرائی کرتے ہیں پھر آپ کو فرائی کرتے ہیں سری جی بسم ایرون نے دی فرائی کرنا ہے ہمیشہ اوئل زیادہ رکھے ہیں ہم نے پورا ایک پاوٹ ڈالا ہے اس کے اندر جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں آلو ہو گیا یا ایسی چیزیں ہو گئی تو اس کا اگر ایک سے دوسری دفعہ میں استعمال کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے جس چیز کے در چکن پکائیں گے آپ چکن بروز کریں یا چکن کو فرائی کریں وہ ایک دن کے بعد بھی استعمال نہ کریں اس کو آپ پھینک دیں کیونکہ جس چیز کے در خون آجاتا ہے تو پھر وہ ایک طرح کا زہر ہے اس لئے وہ چیز استعمال نہ کرنا کریں آپ اس کو پھینک دیا کریں اور جیسے یہ عام چیزیں ہیں جیسے مرچے تل لیئے تل لیا علو تل لیا چیز بنا لیا تو یہ آپ ایک سے دو دفعہ استعمال کر سکتے ہیں صحیح جی اب ہم نے یہ انڈا پھینڈ لیا اور یہ برنڈ کرام ہے ہمارے پاس اب ہم نے اس کے اندر اس کو دیکھیں اچھی طرح نگایا اور یہ گیا برنڈ کرام میں اس کو برنڈ کرام نگایا برنڈ کرام آپ نے موٹا اور باریک والا دونوں لے لیں مہتے کی کٹک بھی پہلے آپ کر سکتے ہیں مگر نہیں کوئی بیکار ہے کوئی ضرورت نہیں یہ ایک ہی بات ہے کیونکہ جب اگر آپ اس کے اندر باریک والا بریڈ کرام مکس کر دیں گے تو پھر وہ سمجھے ایک طرح کا مہتے کا کام ہی دے گا ہے اور گرم میں ڈالنا ہے بلکل آپ نے یہ بھی تھنڈے اور میں نہیں ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں اس کو آپ فل ڈنگ کر کے رکھ سکتے ہیں فریز میں دو سے تین دن فل ڈنگ کر لیں رکھ لیں جب بھی بچوں کو جانا ہے صبح اسکول میکرو میں میں ہرکا سا گھرم کیا دیتی ہے تو یہ جب تک ہمارا کوئی بھی گھرم ہو رہا ہے آپ کو دوری دکھا رہے ہیں موسیقی 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 اگلی و بچے کچھ بچے سے دیکھیں ہرکا سا ڈارٹ برون ننگ کرنا زیادہ ہرکا سا کریں گے جو ہے بچے اس کو آپ چھانے چھان کے اور پھر اس کو آکھنا دیں ڈیوٹویں گے ڈیوٹویں گے ہمارا پلیٹ بھی ہو گئی 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 چیز موزیلہ ڈالا تھا چیز کیونکہ اگر ہم وہ نرم والا چیٹر ڈالیں گے تو وہ پھر نرم ہو کے مینڈ ہو جائے گا سارا تو ہم نے موزیلہ ڈالا ہے موزیلہ آپ کو پتہ سکت ہوتا ہے تو اس لیے آپ نے کونسا بھی پیسٹ ڈال سکتا ہے اگر آپ کو بلکل نرم چاہیے کہ اس کو آپ کھولیں اور اس کے اندر سے وہ نکلیں تو پھر آپ نے یہ ہمارے چیز والے بند گئے سارے اب دیکھیں ہم آپ کو کارکیں دکھاتے ہیں اس کو بسم اللہ روانے جائیں یہ دیکھیں یہ صحیح ہم نے تھوڑا کم پکایا تھا اس کو زیادہ پکانا ہے آپ نے تو پھر یہ دیکھیں یوں نکلے گا آپ کے سامنے کوئی دور نہیں ہم گئے صحیح اب آپ نے ہمارے چینل پر آنا ہے کنگ شیف شائد جڑ جیئے پاکستان اس کو لائٹ کریں سبکرائب کریں کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں میرا نمبر لکھ لیں اس کے ساتھ ہی پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں پاکستان زندہ بات جیئے پاکستان جیئے پاک آرمی